اربو روپے کی کرپشن اور دہشتگردوں کی موونت کا الزام ڈاکٹر آسن نے جرم کا اطراف کر لیا تفتیشی آفیسر کا دعویٰ انصداد دہشتگردی عدالت نے مزید سات روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا نیب کا حوالگی کا مطالبہ علاج کے بہانے دہشتگردوں کو پنہ دی جاتی تھی زیاؤدین اسپتال کے ڈائریکٹر میڈیکل ڈاکٹر یوسف ستار کا بیان ریکارڈ ڈاکٹر آسن کے مقدمے میں مفروض ظاہر کیے گئے ایمکیو ایم کے رہنما راو صدیقی کی چار روزہ حفاظتی زمانت منظور کہتے ہیں کیس میں ان کا نام ڈالنا بے بنیاد ہے آخری حد تک مقدمہ لڑیں گے شہر اقتدار میں اقتدار کی جنگ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلا بلدیاتی الیکشن پولنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں دھائی گھنٹے باقی آپ کا ووٹ آپ کی طاقت ہے گھر سے نکلیں قومی فریضہ ادا کریں یونین کاؤنسل انیس میں سیاسی پارہ ہائی امیدواروں کی تلخ کلامی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی یونین کاؤنسل تین تیس اور پین تیس میں نون اور جنون آمنے سامنے پولیس اہلکاروں سے بھی تلخ کلامی اسلام آباد کے علاقے کوٹ ہتھیاز شمالی میں بیلٹ پیپر باہر لے جاتے ہوئے ووٹر پکڑا گیا پولیس اہلکار نے پریزائڈنگ افسر کے حوالے کر دیا زفر علی شاہ کا اصل شناختی کارٹ کے بغیر ووٹ ڈالنے پر اسرار انتخابی عملے سے بحث و تقرار لیگی رہنما کو خواتین پولنگ سٹیشن بھی جانے سے روک دیا گیا پی ٹی آئی کار کنان نے گاڑی کا گھراؤ کر لیا ایک سیاسی جماعت کے ہاتھ بندے ہیں دوسری کو کھلی چھٹی ہے الیکشن کمیشن کے اس طروق پر عوام خاموش نہیں رہیں گے مہڑا نور کے پولنگ سٹیشن پر ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد عمران خان کی گفتگو اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیک کر رہی ہیں شہر اقتدار کے اقتدار کی جنگ اسلام آباد میں اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے بلدیاتی انتخابات دنیا نیوز کی بڑی الیکشن کوریج سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار بھولا گجر قتل کیس میں ایرانہ سناؤلہ کو کلین چٹ مل گئی نوید کمانڈو کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے تفتیشی افسر کی عدالت میں ریپورٹ جمع نیب کورٹ کراچی میں ملزم کی گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کی کوشش پولیس اہلکاروں نے بچا لیا پندرہ دن میں معافی مانگو یا دس کروڑ ہرجانہ دو ریحام خان کو سابق شوہر ڈاکٹر ایجاد الرحمان نے ساکھ کو نقصان پہنچانے پر نوٹس دے دیا اور آیان علی پاسپورٹ واپس لینے کسٹم کو ٹرابل پینڈی پہنچ گئیں سات لاکھ کی ریجسری پر دس لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع نہیں ہو سکتے عدالت کا اعتراض